یہ طریقہ دیکھیں یہ طریقہ ہے جناب یہ شارٹ کر طریقہ ایک دو دن دانا بھی پکڑا ہوا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یار یہ مچھلیوں والے نے کیا ڈرامہ بنایا ہے جیسے موسم چینج ہوتا ہے جیسے کچھ بارش کے امکان ہوتے ہیں تو مچھلیوں والے جو کہ کود مختلی قسم کے طریقے لے کے نکل پڑتے ہیں یار ان لوگوں کے کیا دماغ خراب ہیں یہ لیکن کیا کرتے ہیں جیسے کچھ بارش کے امکان بڑھتے ہیں جیسے کچھ بارش آتی ہے جیسے کچھ پانی ندیو میں کم ہوتا ہے تو یہ جناب گھر سے نکل پڑتے ہیں کود لے کے جناٹر لے کے مختلف طریقوں سے مچھلی پکڑنے کے انداز ہیں اور جو کہ آج میں آپ کو انداز دکھا رہا ہوں یہ بہت دیفرنٹ انداز ہے ویسے تو مچھلی پکڑنے کے بہت سے انداز ہیں جو ابھی میں آپ کو ایک سین دکھانے جا رہا ہوں مچھلی پکڑنے کا یہ سب سے ڈیفرنٹ ہی ہے اور پاکستانی آپ کو پتہ ہے نکل کرنے کے شیر ہیں ببر شیر ہیں شیر نہیں ہے یہ ببر شیر ہیں سو آج جو کہ ببر شیروں والا طریقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ شارٹ کٹ بجلی گھر طریقہ اس کو کہتے ہیں بجلی طریقہ اس کو کہتے ہیں بجلی طریقے سے جو کہ مچھلیں پکڑتے ہیں سارا سین آپ کو دکھاتا ہوں مچھلیں پکڑنے کے ویسے تو بہت سے طریقہ آپ نے دیکھے ہوں گے سمندروں میں بڑے بڑے دریاؤں میں آج جو کہ ایک جینین طریقہ بجلی طریقہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بہت شارٹ کٹ یہ طریقہ مچھلیں پکڑنے کا سو آج کی اس چھوٹے سی ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا اور ان سے چھوٹے سی بات چیز بھی کریں گے یار یہ کونسا طریقہ مچھلیں پکڑنے کا جس طرح ہمارے بھائی جان تشریف لائے ہیں کیا حال ہے بھائی جان سٹو یارہ ویسے تو بجلیاں مچھلیں پکڑنے کے بہت سے طریقے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے یہ ہم نے بہت کم ہی طریقہ دیکھایا دیکھا ہے کچھ آپ بتا سکتے ہیں شروع میں یہ طریقہ ہوتا تھا لیکن آج کل جو کہیں ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ جھرنیٹر ہے مختلف قسم کے سٹوپے ہیں واقعی اس طرح بات افساد کہتے ہیں کہ جناب جب بچلیں پکڑنے تھے اس وقت یہی طریقہ ہوتا تھا یہ ایک دادہ پردادے کا طریقہ ہے اور آج کل جو کہ ٹکنالوجی کا دور ہے مختلف طریقے سے شارٹ کٹ پاکستانی اور آپ کو بتا ہے پاکستانی طریقے شارٹ کٹ بہت ہی دونتے ہیں اسلام علیکم لالے دی جان کیا حال ہے کمی حال ہے بھرائی کتنا حرصہ تھی کہ تساہیں کام کرنے دیو چار پائنس سال تھی اس کی تجربت ہونے بہت ضروری ہے اچھا یہ رسی میں رسی کے اندر یہ گول کیا ہے یہ اس کی پارک ہے اس کی پارک ہے نیچے جال ہے تو سوگز یہ طریقہ دیکھیں یہ بجلک طریقہ ہے بلکل شارٹ کٹ طریقہ ہے بجلک گھجتیاں کڑکتیاں تو یہ بھی ان میں سے ایک اہم طریقہ شارٹ کٹ طریقہ یعنی یہ ایک چگارٹ والا طریقہ سوابی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا طریقہ میں آپ لگی ہے لگے کی لگے کی اپسا ٹینشنل ہے میں نے تلازائی نہیں کرتا انشاءاللہ آپ یہاں پہ تھوڑا ٹرائی کر کے تو دیکھیں یہ پہلے سکیپ ہے بھی ہمارے ہاں یہ طریقہ دیکھیں یہ طریقہ ہے جناب یہ شارٹ کٹ طریقہ اور پاکستانی آپ کو پتہ ہے کہ کپی کرنا بہت ہی تیز ہے کوئی بھی کنٹری ہو کوئی بھی ملک کوئی بھی انگریز جس طرح کام کرتے ہیں تو اس کو کپی کرنے میں پاکستانی بابر شیر ہیں شیر بھی نہیں ہے بابر شیر ہیں کی قدمے یہ شارٹ کٹ طریقہ بجلی طریقہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جب آپ کوشش کر رہا ہے یہ طریقہ آپ دیکھیں ویسے تو مجھلے پکڑنے کے بہت سے طریقے ہیں یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے اس پر کوئی پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے جس تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے جان انویسٹ کرنی پڑتی ہے یہاں پہ یہ طریقہ دیکھیں ابھی بھائی جان اس نے پھینکی ہے وہ جال جو کہ پانی کے اندر نیچے چلی گئی ہے پھر وہ دیکھ یہ تو پانی میں ہل چل مل چل چھوٹی موٹے نقصان ہوتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی جو کہ بھائی جان دوسری طرح کرے گا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ابھی مچھلی پکڑنے میں کمیاب ہوتی ہیں انشاءاللہ چانسز تو ہیں ان کے مچھلی کے اور یہاں پہ کوئی سیچویشن دیتے ہیں پکڑ مولی پکڑ کوئی مچھلی پکڑ درمیانی زیادہ ایسے گاز یہ دیکھیں شاٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ تپوریاد دینیر کو گھیر لیں دا اچھا اسی دیرہ مٹیریل ہوئے اندر آجا سی ہے سو گاز یہ طریقہ دیکھیں بہت ہی شاٹ کر طریقہ ہے اس نے پھین گیا وہ وہاں تک پہنچ گیا یہاں تک وہ ریڈی گیا تھا پھر وہاں پہنچا ہے پھر ابھی وہ چیکنگ کر رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو مچھلی لگی ہے نہیں لگی اور یہ بہلا طریقہ دیکھیں یہ بھائی جان جو کہ اس نڑے کو اس ترتیب کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اور امید دنیا قیم ہے آپ کو بھی پتہ ہے مزید سوچیویشن دیکھتے ہیں کہ کیا سوچیویشن ہے کیا یہ لوگ کمیاب ہوتے ہیں مچھلیاں پکڑنے میں نہیں مولی لگا ہے کوئی دانا مولی کے امکان بڑھ گئے ہیں مچھلی پکڑنے کے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مولی کی سانسیں تیز مچھلی پکڑنے کے چانسیں تیز اور گور سے چیکنگ کر رہا ہے بڑی 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 دیپلی چیکنگ کر رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ریزالٹ ملتا ہے مولی کو یہ کیا ہوا مولی ساید مچھلیاں پکڑنے کے ویسے بہت سے طریقہ جس طرح بتا رہا ہوں یہ ایک دیسی طریقہ تیسی طریقہ بلکل نہ کوئی اس پر تو پیسہ خارچ ہوتا ہے خوڑی سی میند خارچ ہوتی ہے اور جو کہ تھوڑی سی جان خارچ ہوتی ہے سو یہ طریقہ آپ دیکھیں ان لوگوں کا یہ طرح بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی مچھلی پکڑنے کے بہت سے طریقہ آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن ان میں سے یہ خاص طریقہ تریڈیشنل طریقہ ہے بہت اول طریقہ ہے اور یہ اس طریقے سے مچھلی پکڑتے ہیں اور پکڑنے میں یہ لوگ کمیاب بھی ہوتے ہیں راڈی انہوں نے ایک دو تین دانہ بھی پکڑا ہوا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک دو انہوں نے پکڑا ہوا ہے سو موسم بلے بلے بن گیا ہے بارش جیسے چڑھتی ہے تو ہمارے یہاں شکاری والے نکل شکار کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں وہ فلیپزم کے شکاری یہاں پہ شکار کرتے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے اپنے اپنی محنت سے اپنی اپنی کوشش سے ان کی کوشش ابھی تک جا رہی ہے دیکھتے ہیں کیا ان کو ریزلڈ ملتا ہے محنت ضائع نہیں ہوتی انشاءاللہ اللہ تعالی کوئی نہ کوئی وسیل بنا دیتا ہے اور یہ بات وہی ہو با ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے لگے رہنا ہے کام کو چھوڑنا نہیں ہے ہمت نہیں ہر نہیں ہوتی تو جس یہ بھی کوئی طریقہ ان میں سے ہے کہ آپ نے بھائی ہمت نہیں ہرنی لگے رہنا ہے تھوڑا وقت دینے وقت کے ساتھ کوئی چانس ہو جاتے ہیں آپ کے کام کے سامنے آپ کو مولی کی سیچویشن دیکھتا ہوں ایک لمبی سی دور انہوں نے پکڑی ہوتی ہے اور اس دور کو جو کہ انہیں اپنے ہاں کور کرتے ہیں اور اس جالی کو جو کہ انہیں پھیلا کے سپریٹ کر کے پھنکتے ہیں اور ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کوئی مچھلی آتی ہے تو یہ اندر سے جو کہ نا زپ ہو جاتی ہے میں نے آپ کو یہ طریقہ دکھایا مچھلی پکڑنے کا بیسے بہت سے طریقہ ہیں یہ ایک ترادیشنل اوڑ طریقہ ہے کبھی کبھی یہ کمیاب ہو بھی جاتے ہیں مچھلی پکڑنے میں اور چانس ہوتے ہیں مچھلی پکڑنے کے جب مچھلی ہو ندی میں تو ابھی جو کہ انہوں بھائی انہوں نے ٹرائی کی ہے اللہ دینوں کو یہ دو دانہ پکڑا ہوا لیکن یہاں پہ ان کو کوئی مچھلی نہیں جاتے دیجے میں ٹرائی کی ہے ٹرائی کی ہے ٹرائی کی ہے